سابق ایس پی تائر مقصود موجود ہیں ان سے جانیں گے جب پولیس کسی کے گھر چھاپا ماننے جاتی ہے تو اس کے ایس او پیس کیا ہیں ایسے جرمگ میں جس میں پولیس کو ثبوت کافی ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی اس کو ورہنٹ حاصل کرے فائر کرنے کا کون حکم دیتا ہے اور کب فائر کیا جا سکتا ہے خطرناک ملزم کو گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں تو بڑی ایس او پی ہے اب اس پہ کوئی عمل کرتا ہے یہ نہیں کہتا یہ کلان ہے تائر صاحب یہ بتائی گا کہ کسی گھر میں داخل ہونے کے لیے قانون کیا کہتا ہے اچھا آپ داخل ہونے سے مطلب اگر آپ کا پولیس ہے اور کسی شخص کی گرفتاری کے لیے داخل ہونا مطلب ہے تو ذابطہ فوجداری کا جو باب پانچ ہے اس میں طریقہ کار لکھا ہوا ہے کہ آپ کس طرح کسی بندے کو گرفتار کر سکتے ہیں اگر وہ بندہ گرفتاری نہیں دے رہا تو آپ اس کے گھر میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں اور کس حد تک آپ نے فورس استعمال کرنی ہے اور اگر آپ سمرار کے پولیس افسران کو وہاں ڈیٹین کر لیا جاتا ہے تو ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کھڑکی دروائے توڑ کے آپ نے آپ کو ازاد کروا سکتے ہیں اب گرفتاری کس صورت میں ہے گرفتاری جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ جب پولیس تفتیش کر رہی ہے کسی ایسے جرم میں جس میں پولیس کو اختیار حاصل ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب ثبوت کافی ہے مقدمات مقدمے میں کسی بندے کو گرفتار کرنے کے لیے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی اس کو ورہنٹ حاصل کرے وہ کسی بھی شخص کو بلا ورہنٹ گرفتار کر سکتے ہیں اگر ایسی صورت ہے کہ پرچہ درج نہیں ہوا جس طرح آج کل ہم نے دیکھا کہ یہ پولیٹیکل لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کو ڈیٹین کیا ہوا ہے یہ اس کو ہم اپنی زبان میں جو پولیس ہے وہ کہتے ہیں یہ پریونٹک ہے پریونٹو ایکشن ہے کہ ان لوگوں کو لیکن ان کے بھی بقیدہ آرڈر ہوتے ہیں جو بھی آرڈرٹی ہے اس نے ایک آرڈر کیا ہوتا ہے اگر کورٹ سے ہے تو وہ ورہنٹ ہے اگر کسی ایڈیٹیٹو آرڈر ہے تو وہ ظاہر ہے وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن وہ ایک ذابطے اور قانون کے تابع ہوتے ہیں اچھا اب جو ذابطہ فوجداری ہے اس کو مزید الیبوریٹ کرنے کے لیے پولیس رولز ہیں جو پولیس رولز ہیں وہ چپٹر ٹونٹی سکس ہے جس میں گرفتاری کا طریقہ کار سارا بتایا ہوا ہے اور یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ کس شخص کو کس وقت ہتھ کڑی لگانے کی ضرورت ہے اور کس کو ضرورت نہیں ہے اچھا اگر ذابطہ فوجداری میں بھی کوئی چیز رہ گئی ہے اور پولیس رولز میں رہ گئی ہے تو پھر آگے ایس او پی جاری کیے ہوئے ہیں آئی جی آپ سے اور سینئر افسران جو ہیں مختلف وقت میں ایس او پی آپ سمیلے ایک طرح کا ہدایت ہے ایک طرح کی انسٹرکشن ہے کہ تاکہ اور وہ سارے لوگ ایک چیز فالو کریں فرض کریں کہ پولیس افسران جو ہیں وہ کسی بڑے خطرناک ملزم کو گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں تو بڑی ایس او پی ہے کہ جی آپ الیڈ لے کے جائیں گے آپ بلوٹ پروہ جیکٹ پہنے ہیں آپ کے پسیتے ویپن ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں لکھی ہوئی ہیں اب اس پہ کوئی عمل کرتا ہے یہ نہیں کرتا ہے یہ ایک لئے بات اچھا ہی جو بھی آپ نے سنا کہا کہ کسی کو گرفتار کرنے جاتے ہیں تو اس میں ویپن کونسا ہوتا ہے پھر جو بھی بلوٹ پروف اپنے کا جیکٹ پہننی ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ بہت سی ایسی گرفتاری ہیں تھے جس میں ایسی جو ایس او پیوز کو فالو نہیں کیا جاتا ہے کیا بچا ہے ہاں یہ اب یہ چونکہ اس کی وجہ تو نہیں کہی جا سکتی ایک غلطی ہے ایک کتا ہی ہے اور ہیومن ایک نیچر ہے پولیس کا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یونیفارم پہنی ہے تو اب ہمیں شاید کو بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے بعض اگر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کا اچانک کوئی سامنا کسی سے ہو جاتا ہے ابھی جو ایس او پیز ہیں جو مجھے یاد ہے کہ آئی جی آفر سے بقیدہ ایشو کیے گئے وہ یہ تھے کہ جب پولیس کے افستان اگر عام روٹین میں بھی پیٹرولگ پہ جاتے ہیں تو وہ اپنی بلوٹ پروف جیکٹ پہنے اور پولیس کے پاس جو سامانے بڑا اچھا ہے کہ جیکٹ کی بلوٹ پروف جیکٹ ہے اور ہیلمٹ بھی موجود ہیں اگر کوئی نہیں پہنتا اور ایس او پی فالو نہیں کرتا تو یہ ایک کتا ہی ہے اس کا نفصان ہوتا ہے کسی کے گھر پر جب پولیس ریٹ کرتی ہے کسی کو پکڑنے کے لئے جاتی ہے تو کیا پولیس اپنے ساتھ خواتین اہلکاروں کو لے کر جاتی ہے لازمی ہے یہ اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہ پلین ریٹ ہے یہ اچانک ہے مثلا اگر تو یہ پلین ریٹ ہے کہ کسی ایسے ملزم کو یا ایسے مجرمیوں یا ایسے شخص کو گرفتار کرنا ہے جس کے بارے میں پہلے سے علم ہے کہ یہ فلان جگہ پہ چھپا ہوا یا فلان گھر میں رہتا ہے تو اس کے لئے تو عام طور پر جو ہے خواتین افسران کو ساتھ لیا جاتا ہے کیونکہ اب جو ہے ہر تھانہ میں مقول تعداد میں خواتین کی جو تعداد وہ خواتین پولیس افسران کی تعداد موجود ہے آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پنجاب پولیس میں تقریباً پانچ پرسنٹ جو ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے جو آہستہ آہستہ میرا خیال ان کو دس پرسنٹ تک لے کے جانا ہے تو اب تو جو ہے سوپیہ وہ یہی ہے کہ اگر آپ کسی ایسے گھر پر ریڈ کر رہے ہیں جہاں پر خواتین ہیں تو خواتین افسروں کو ساتھ لے کے جائیں اور وہاں پہ بھی جو اس بات خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اس گھر میں جو خواتین ہیں ان کی عزت کو منحوزے خاطر رکھا جائیں آج کل جس طرح پلٹیکل سچویشن ہے تو اس میں پولس گرفتاریاں کر رہی ہے تو جب پولس گرفتاری کے لیے جاتی ہے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ویڈیوز کافی زیادہ وائرل ہیں کہ اگر کوئی شخص نہیں ملتا تو اس کے گھر توڑ پھوڑ کی جاتی ہے اور ان کے گھر والوں کو دھمکایا جاتا ہے دھرایا جاتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں نہیں آپ اس کی تو نہ کوئی جواز ہے اور نہ ہی آپ اس کو ٹھیک ہے سکتے ہیں یہ قطع طور پہ غیر قلونی عمل ہے اور یہ جو ہے ایکسیس آف فورس ہے اس کا استعمال ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ پولیس کے اپنے قوانین ہیں وہ مختلف جو اینڈی رول ہیں پولیس آرڈر میں بھی اس کی سزا ہے اور ایسے پولیس آف سران کے خلاف آپ کو پتا ہے کہ ایفیریں بھی درج ہو رہی ہیں تو اس کی اجازت تو بالکل نہیں ہے ہم جس طرح دیکھتے ہیں کہ پولیس والے کسی گھر گئے میں تو وہاں پر وہ توڑ پھوڑ کر دی کسی چیز کو تھڑا مار دیا ٹی وی توڑ دیا تو یہ سینئر افسر کے کہنے پہ ہوتا ہے یا پھر وہ خود ہی کرتے ہیں نہیں ایسا ہرگز نہیں کوئی سینئر افسر اس طرح کی کوئی سینئر افسر کبھی بھی کسی غیر قانونی بات کی کبھی نہ اجازت دے گا اور نہ ہی حکم دے گا یہ جو یہ ساری جو اس وقت ریڈ کرنے والے ٹیم کا انچارج ہے یہ اس کی رسپنسیبیلٹی ہوتی ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسا فیل نہ ہو جو قانون کی گرفت میں آسکے یا جو ایس او پی ہیں اس کے خلاف پولیس جو گرفتاریاں کرتی ہے وہ سیاسی لوگوں کے کہنے پر بھی کی جاتی ہیں اگر سیاسی لوگوں کے بھی کہنے پر کی جاتی ہیں تو ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی جواز تو بنایا ہی ہوتا ہے پولیس نے ابھی جیس طرح ہم نے دیکھا کہ آج کل جو صورتحال ہے اس میں جو گرفتاریوں آ رہی ہیں تو اس میں پولیس خود سے گرفتار کرنے پہنچ جائے دی یا پھر ان کو اوپر سے آرڈر آتا ہے ہرگز پولیس خود سے گرفتار نہیں کرتی پولیس کے جو افسران ہیں وہ بڑے سیانے ہوتے ہیں ہر چیز کا جواز بناتے ہیں مثلا اس وقت جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ دو طرح کی ہیں ایک وہ ہے جن لوگوں نے یہ توڑ پھوڑ کی اور ان کے خلاف مقدمات درج ہیں ایک تو اس مقدموں میں گرفتار ہو رہے ہیں کچھ لیڈران ایسے ہیں لوگ توڑ پھوڑ کی طرف ان کو ڈیٹین کیا ہوئے گورنمنٹ نے وہ قانون کے تیعت کیا ہوئے سارا آپ کے علم میں آج کل کچھ ویڈیو وائرلز ہوئی ہیں جس میں دکھا گیا کہ پولیس خواتین کے ساتھ بہت زیادہ بتتمیزی کری یعنی کہ اگر کسی کو پکڑ رہی ہے تو اس کو ایک کپڑے پھٹ گئے ہیں یا پھر اس خاتون نے خود ہی اتجاجن دوبٹا اتار کے اپنا پھیک دیا تو یہ کیسا عمل ہے پولیس کا دوسری بات آپ نے کیجئے اس نے خود اٹھا کے پھینک دیا اس کا تو کوئی حل نہیں ہے پولیس والے جو ہیں وہ اگر کوئی تو بندہ دانستہ کرتا ہے تو اس نے غلط کیا اس کو تو اس کی کوئی نہ کوئی ڈپارٹمنٹر سے دانستہ نہیں پولیس والے کرتے عام طور پر میں سمجھتا ہوں اب اتجاج ہو رہا ہے اور اس میں خواتین بھی شامل ہیں بچے بھی شامل ہیں اور بڑے بھی شامل ہیں اور کسی وجہ سے وہ احتجاد جو ہے وہ مطلب شدت اختیار کر گیا ہے اور اس میں لڑائی کی شکل اختیار کر لی ہے تو اس میں اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں آپ اس کو مسال نہیں بنا سکتے اگر یہ کوئی ایسا دانستہ کرتا ہے کسی بھی رینک کا اثرہ تو وہ غلط ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں نہیں ویسے بھی اگر کئی اتجاج ہو رہا ہے تو کیا پولیس کے پاس اختیارات ہیں کہ اس طرح نہ کر سکتی ہے نہیں جو آپ بات کر رہے ہیں پھر اس طرح تو پولیس نہیں کر سکتی پھر پولیس کے پاس اختیارات ہیں تو بھی جس طرح اتجاج ہوتا ہے اس کے دوران کونسی فورس یوز کی جاتی ہے اور فائر کرنے کا کون حکم دیتا ہے اور کب فائر کیا جا سکتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میں نے چونکہ لہور میں جاب کی ہے یہاں پہ سروس کیا تو مجھے آئیڈیا ہے لہور پولیس کے بارے میں آپ کے علم میں ہے کہ آج سے کوئی ساتھ ہٹھ سال پہلے مرڈل ٹون میں ایک واقعہ ہوا جس میں بہت سارے لوگ زخمی ہوئے بہت سارے لوگ جان گئی جس کا الزام آیا پولیس پہ کہ جی پولیس والوں نے مروا دی ہیں ان کو اس کے بعد پولیس عام طور پہ جو اس طرح کے احتجاج ہوتے ہیں وہاں پہ ویپن استعمال نہیں ویپن لے کے نہیں جاتے پولیس کا جب میں جب یہاں پہ سروس کرتا رہا ہوں تو صرف ایس پی اس کے گانمن کے پاس ویپن ہو سکتا تھا یہاں جب تلقہ ایس ڈی پیو ہے اس کے پاس ہو سکتا تھا اس سے نیچے ایس ایچو کے پاس کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا سختی سے منع کر دیا گیا کہ الیٹ کو آپ نے استعمال نہیں کرنا الیٹ فورس جب ظاہر ہے وہ اٹرینڈ ہیں اس کے مقابلے میں انٹی رائٹ فورس کے عام عمل میں آیا اور وہ لوگ اٹرینڈ ہیں جو احتجاج ہیں اور جو اس طرح کہہ جب وہ کراؤڈ ہے اس سے نفتنے کے لئے تو اس وقت جو پولیس اس موجودہ جو دو تین دن پہلے جو احتجاج ہوا اس میں بھی میں نے جو ٹی وی پہ دیکھا جا ویڈیو دیکھا اس میں پولیس نے جو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا احتیار وہ ایک تیر گیس والا احتیار ہے اب یہ ایک لیدہ بات ہے یا لیدہ بیس ہے کہ جو پولیس والے نے اس کا صحیح استعمال کیا کیونکہ ٹیر گیس جو ہے وہ تو اگر کراؤڈ پہ اثر کر رہی ہے تو جو پولیس کے جوانے ہیں ان پہ بھی اثر کر رہی ہوتی ہے اگر وہ آن کی طرف آگئی تو یہ زیادہ ڈیمارلائز رنگ والی ہے بات ہے فائر البتہ نہیں کرنے کا کوئی سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ جب تک اور پولیس اس وقت فائر کرتی ہے جب آپ جب ملزمان کی طرف سے یا جنوز کی طرف سے وہ فائرنگ ہو اس سے پہلے تو اجازت بھی نہیں مظاہرین نے شہر پسند ناصل نے اہم تنصیبات کا گھراؤ کیا ان کو جلا دیا اس میں سے چیزیں لے کے چلے گئے تو وہاں تک پہنچنا یہ کیا سمجھتے ہیں آپ کے فیلیر ہے جی بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پولیس کا جو انٹیلیجنس کا نظام ہے اس کا فیلیر ہے کیونکہ اب یہ لوگ لیبرٹی مارکیٹ چوک میں کٹھے ہوئے ہیں اور پانچ گھنٹے بعد جا کے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پہ جناح اس پہ آجا کے حملہ کی عابوسی کی بات کر رہے ہیں تو اس دران ان کو انٹرسپٹ کیا جا سکتا تھا کہیں نہ کہیں درستے میں آپ کے پاس فورس موجود ہے آپ کو ٹرینڈ فورس موجود ہے اور یہ علم تھا کہ پچھلے کے دس بارہ سال کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ پی ٹی آئی کے لوگ اگر احتجاج کرتے ہیں تو وہ جو لیبرٹی مارکیٹ کا چوک اب یہ لوگ بھی صبح بارہ ایک وجہ کٹھا ہونا شروع ہوئے اور چار پانچ پہ جا کے یہ واقعہ ہوا تو اگر وہاں پہ سپیشل برانچ ہے پولیس کی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی آنکھ اور کان ہیں اسی طرح جو پولیس کا اپنا جو ان کا ڈسٹک سیکیورٹی کا نظام ہے وہ موجود ہے تو یہ اگر اگر ان لوگوں نے باروقت اطلاع کی ہے تو یہ اپریشن فیلیور ہے اگر نہیں کی تو یہ انٹیلیجنس کا فیلیور ہے تو فیلیور جو ہے یہ تو پولیس پہ ہے اس میں جو کور کونڈر ہوس پہنچ جانا جنہوس پہنچ جانا اور ایسی مختلف جگہیں جہاں پر حملہ کیا توڑ پھوڑ کی جلا دیا چیزیں اٹھا کے لے کے چلے گئے تو اس طرح تو شہر پسند اناثر کہیں پہ بھی جا سکتے تھے ان کو کوئی روکنے علا نہیں تھا ہاں میں نے آئی جی صاحب کا بیان سنا کہیں پہ ویڈیو پہ کہ جی ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ لوگوں کا نقصان ہو اس طرح کا میں نے سنا اس پہ بہتر جواب تو ظاہر ہے وہی دے سکتے ہوں میں تو اب محکمہ سے باہر ہوں پہ جو میں دیکھ سکتا ہوں باہر بیٹھ کے وہ یہ ہے یہ تقریباً چار پانچ کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور اتنے ہی کو پانچ چھ گھنٹے کا ٹائم ہے اس دنان ان لوگوں کو انٹرسپٹ بھی کیا جا سکتا تھا جن کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ وائلنٹ ہوں گے اگر ایسا نہیں کسی نے سمجھا تو یقین ہے یہ اس کا انٹیلیجنس کا فیلئر پھر ہم نے بھی دیکھا کہ تھانہ اس کو آگ لگا دی گاڑیاں توڑ دی تھانے میں کوئی موجودی نہیں تھا ہاں آپ کہہ سکتے ہیں اب تھانے کو آگ لگا دی تھانے میں تھانے میں ہوتا یہ ہے کہ ایک تو جب اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں تو سارے کے سارے لوگ چلے جاتے ہیں اس جلوس کی طرف اچھا جلوس کا کچھ حصہ اگر اس میں سے کٹ ہو کے دس بیس لوگ پچاس لوگ تھانے پر حملہ کر دیں تو روکنے کا طریقہ ان کے پاس کیا ہے کیونکہ پریس کے اندر دو چار لوگ ہوں گئے اب لڑائی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے فائر وہ نہیں کر سکتے تو وہ جو آئی جی صاحب نے کہا کہ سانترین طریقہ یہ بھی اس نقصان جو یہ ہے اس کو برداشت کر لیا جائے وجہ سے کسی آپ انسان کی جان لے لیں اور وہ زیادہ نقصان ہو لوگ تو مرے ہیں وہ کس کی گولی سے مرے یہ تو اب تفتیش کا کام ہے پرچہ درج ہوا ہے جو تفتیشی افسر ہیں وہ ہی بتا سکیں گے تفتیش کے بعد کس کو کیا ہوا لاؤر پولیس کی کتنی تعداد ہوگی جب میں جوب کر رہا تھا تو اس وقت کوئی ٹوٹل جو تھی تعداد وہ کوئی پینتیس ہر آزار کے قریب لوگ تھے چھوٹے سے بڑے افسران جیتے بھی تھے پٹ ان کو کہ ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے کہ سیکیورٹ ایڈوئین میں کتنے ہیں انویسٹیگیشن میں کتنے ہیں آپریشن ونگے میں کتنے ہیں تو یہ ایک ٹائم میں ایک جگہ پہ جو ہے وہ تو میرا پانچ سو ہزاری بندہ ہو سکتا ہے تو پورس تو ابھی بھی پینتیس ہزار ہی ہے جو پولیس ریکارڈ کے مطابق ہے پینتیس ہزار لوگ بہت زیادہ ہوتے اور اس طرح کے اتجاج مظاہرین کو روپنے کے لئے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پینتیس ہزار تعداد بہت ہے بٹ آپ جب اس کو تقسیم کریں تین پہ آٹھاٹ گھنٹی ڈیوٹی ہے نا تو کتنے ہو گئے بارہ ہزار رہ گیا بندہ اچھا بارہ ہزار میں آپ نکال لیں کہ تھانے میں مہران کتنے ہیں جو ہے وہ سمنو پرنٹوں کی تعمیل پر کتنے لگے ہوئے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس میں کسی پولیس کی کام کرتے ہوئے محتاج ہو گئے ہیں یا نہیں وہ اس قابل رہے کتنوں کی بیمار کتنے ہیں عمر کا جو بریکٹ ہے وہ کیا ہے ساٹھ سال کا بندہ ریٹیر ہوتا ہے نا تو اگر آپ پچھ پنس تاون اٹھاون سال کے بندے کو کہیں گے کہ وہ آج آکے جلوس میں ان کو روکے تو شاید یہ مناسب نہیں ہے انٹی رائٹ فورس کے پاس جو ٹیئر گیس یوز کرتے ہیں وہ لوگ آنسو گیس وہ کہاں سے آتی ہے یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے میرا خیئی امپورٹ کرتے ہیں مختلف موالک سے گورنمنٹ کا کام ہے ان بلک میں یہ خریدی جاتی ہے تو یہ میرا خیئی امپورٹ کرتے ہوں کہ مجھے ایزیکٹ پتہ نہیں ہے میں کبھی اس پرانچ میں کبھی نہیں رہا آپ نے سابق ایس پی تاہر مقصود چینہ کی گفتگو سنی ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی